بسم اللہ الرحمنہ سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہ پرابلم نمبر ٹو ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ write the expression for n is equal to 3 اس expression کو ہم لکھنا چاہتے ہیں n is equal to 3 کے لئے ٹھیک ہے n is equal to 3 کے لئے اس expression کو ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں given یہ ہمارے پاس gii gii ij partial x i over partial x bar r partial x j over partial x bar s ہم نے n is equal to 3 کے لئے لکھنا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ اس کو observe کریں کہ اس میں index جو ہے وہ repeated index ہے summation index تو i اور j جو ہے وہ کیا ہیں i and j are summation indices یہ summation indices ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ادھر جو ہے وہ یہ double double ہمارے پاس جو ہے وہ sum آئے گا اور اس کے لئے ہم بات کر چکے ہیں کہ n square number of terms کتنی ہوتی ہیں double میں n square ہوتی ہیں تو n کس کے equal ہے 3 کے تو یہ 3 square that is equal to 9 اس کا مطلب جب ہم اس کو expand کر کے لکھیں گے explicitly لکھیں گے تو ہمارے پاس کتنی terms بنے گی 9 terms بنے گی تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں i کو fix کرتے ہیں اور j سے open کر لیتے ہیں fixed i and take submission for j تو یہ پھر کس کے equal آ جائے گا یہ ہمارے پاس آئے گا g i کو fix رکھا یہ 1 partial x i fix x bar r partial x 1 over partial x bar s ٹھیک ہے جی پھر second term لکھیں گے g i2 partial x i over partial x bar r partial x2 over partial x bar s یعنی کہ ہمارے پاس جو j ہے اس کو اب ہم sum میں expand کر رہے ہیں اور n کیوں کے 3 ہے تو 3 terms تک ہم اس کی expansion لے کے جائیں گے اسی طرح plus g i3 partial x i partial x bar r partial x3 over partial bar یہ آگیا تو ہم نے کیا کیا j کے مطابق ہم نے اس کو expand کر دیا ٹھیک ہے اور i کو ہم نے fix رکھا اب ہم کیا کرتے ہیں ib یہاں پہ یہ دیکھو یہ آئی ہے یہ آئی ہے تو ib summation index ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کو open کریں گے تو 3 terms اس کی لکھی جائیں گی اس کو open کریں گے تو 3 terms یہاں سے لکھی جائیں گی اس کو open کریں گے تو 3 terms یہاں سے لکھی جائیں گی اور اس طرح یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے n square یعنی کہ 3 square اور وہ 9 terms تو 9 terms جو ہے وہ کیا ہوں گی students complete ہوں گی تو اب میں i کو جو ہے وہ open کروں تو i کی 20 mission index ہے تو یہ بنے گا g11 partial x1 over partial x bar r partial x1 over partial xs bar s ٹھیک ہے جی پھر g21 partial x2 over partial bar r partial x1 over partial x bar s یعنی کہ جہاں پہ i ہے اس کی variation چلے گی پہلی term میں میں نے 1 لکھا اس کی جگہ پہ دوسری term میں 2 لکھا تیسری term میں میں 3 لکھوں گا g31 partial x3 over partial x bar r partial x1 over partial x bar s پھر اس کو expand کریں گے اس سے بھی ہمارے پاس students تین terms آئیں گی وہ کیسے کہ جو i ہے اس کی جگہ پہ 1,2,3 جو ہے وہ چلے گا تو یہ دیکھیں g12 partial x1 over partial x bar r partial x2 over partial x bar s پلاس g i کی جگہ پہ 2 آجے گا 2,2 partial x2 over partial x bar r partial x2 over partial x bar s پلاس g 3,3,2 partial x3 over partial x bar r partial x2 over partial x bar s یہ آگیا پھر ہم نے کیا لکھنا ہے اس کی جگہ پہ اب i کی جگہ پہ پہلے 1 پوٹ ہوگا پھر i کی جگہ پہ 2 پھر i کی جگہ پہ 3 اور اس طرح یہ سم ہو جائیں گے یعنی کہ g ہمارے پاس جگہ ہے وہ 1,3 partial x1 over partial x bar r partial x3 over partial x bar s پلاس g 2,3 partial x2 over partial x bar r partial x3 over partial x bar s پلاس g 3,3 partial x3 over partial x bar r partial x3 over partial x bar s اس طرح سٹوڈنٹس ہم نے کیا کیا اس کو اوپن کیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگئیں یہ 9 terms آگئیں تو یہ basically question کس سے relate کرتا ہے یہ double sum سے جو ہے وہ relate کرتا ہے جو کہ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ